بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہوں شمائلہ نیاز ہیڈ لائنگز اپنے ملاحظہ کی بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی مجموعی صورتحال کیسی ہے تو پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی اتعادات ایک لاکھ باتیس ہزار چار سو پانچ ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے جام بہاک ہونے والوں کی اتعادات دو ہزار پانچ سو ایک آون اور ملک بھر میں کرونا وائرس کے پچاس ہزار چھپن مریض صحت یاپ ہو گئے ہیں ان سی او سی ریپورٹ کر رہا ہے کہ پنجاب میں پچاس ہزار ستاسی سن میں انچاس ہزار دو سو چھپن اور خیبر پختنخواہ میں سولہ ہزار چار سو پندرہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں بلوچستان میں سات ہزار آٹھ سو چھا سٹھ اسلام آباد میں کیسز کی تعداد سات ہزار ایک سو تریسٹھ ہے گلگت بلتستان میں ایک ہزار چوالیس اور آزاد کشمیر میں پانچ سو چوہتر کیسز سامنے آگئے ہیں پسلے چوبیس کھنٹوں کی ریپورٹ کو سامنے رکھا جائے تو مزید اچھاسی امباد ہو چکی ہیں پسلے چوبیس کھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید چھ ہزار چار سو بہتر کیسز سامنے آئے ہیں اور گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دن انتیس ہزار آٹھ سو پچاس کرونا وائرس کے ٹیسٹ بھی لیے گئے ہیں اعزاز خاصے جانتے ہیں پشاور کے صورتحال جی اعزاز اگاہ کیجئے گا جی دیکھیں شمائلہ خیبر پختنپا میں جو ہے وہ کرونا وائرس کے کیسز میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں صوبہ بر سے مزید سے تو آٹھائیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس سے خیبر پختنپا میں کرونا سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد سولہ ہزار چار سو پندرہ ہو گئی ہے اسی طرح اموات کا چلسلہ بھی رکھنا سکا چوبیس گھنٹوں میں صوبہ بر سے مزید دس افراد جانت کی بازی ہار گئے جن میں پشاور سے چار ایبٹابات اور بٹا گرام سے دو دو جبکہ کوہاٹ اور لوہ دیر سے ایک ایک شخص جابہاک ہوا ہے نئی اموات ریپورٹ ہونے کے بعد صوبے میں مجموعی طور پر کرونا سے جابہاک افراد کی تعداد جو ہے وہ چھے تو بیالیس تک پہن گئی ہے اس کے علاوہ سپیکر خیبر پختنفا اسمبلی مشتاک احمد غنی میں بھی کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے اور ان کی بیٹی سمیت دامات بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوا ہے پشاور کی سپیسیف ایک بات کرے تو خیبر پختنفا میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ پشاور ہے جہاں روزانہ ریکارڈ کیسز سامنے آ رہے ہیں چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چیان میں کرونا کیسز ریکوٹ ہوئے جس کے بعد پشاور میں متاثر افراد کی تعداد پانچ ہزار افراد سے کامن ہو گئی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران پشاور سے چار مزید افراد جو ہے وہ جہاں کی بازی ہارگے وہ صرف پشاور سے ٹوٹل آموات میں تیس سو پینٹیس آموات جو ہے وہ پشاور سے شامن ہے صوبہ ورز کی اگر سے احتیاب افراد کی بات کرے تو کرونا کی خوف میں اچھی خبر یہ بھی ہے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو تریسٹھ کرونا مریض سے احتیاب ہوئے ہیں جس کے بعد خیبر پخصنفا میں مجموعی طور پر اب تک چار ہزار بہت سر افراد کرونا وائرس سے احتیاب ہوئے ہیں اس کے علاوہ خیبر پخصنفا میں کرونا کے پچھان میں ہزار ایک سو بارہ پیس کیے جا چکے ہیں اور صوبے میں اس وقت کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد بیارہ ہزار تعداد ایک ہے جی بہت شکریہ محمد عزاز خان پشاور سے اپڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مجموعی طور پر ملکی صورتحال کیسی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے تو پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پچھلے چاویس کندوں میں انتیس ہزار آٹھ سو پچاس کرونا وائرس کے ٹیسٹ لے گئے ہیں اور مجموعی طور پر آٹھ لاکھ انتالیس ہزار انیس کرونا وائرس کے ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ملک فرمے کرونا وائرس کے تشدیق صدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ باتیس ہزار چار سو پانچ ہو گئی ہے جبکہ ایک ہی دن میں اٹھاسی افراد جانبہاق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد دو ہزار پانچ سو ایک آون اور نیشنل کمانڈ اور اپریشن سنٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابع گزشتہ چاہویس کھنٹوں کے دوران چھ ہزار چار سو بہتر نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں پنجاب میں پچاس ہزار ستاسی اور سندھ میں انچاس ہزار دو سو چھپن کیسز ہیں خیبر پختل خواہ میں سولہ ہزار چار سو پندرہ اور بلوچستان میں سات ہزار آٹھ سو چھا سٹھ کیسز ریپورٹ ہو گئے ہیں بات کریں گلگت بلتستان کی تو گلگت بلتستان میں ایک ہزار چوالیس اور اسلام آباد میں سات ہزار ایک سو تریسر جبکہ آزاد کشمیر میں پانچ سو چھو چھوہتر کیسز سامنے آئے ہیں دوسری جانب وزیراعہ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں کہ اپوزیشن رہنماؤں نے خاری نارے لگا کر کونہ وائرس کے خلاف موہم چلائی ہے بائیس کروڑ عوام اپوزیشن کی منفی سیاست سے متنفر ہو چکے ہیں اپوزیشن کے پاس کرونا وائرس نہیں کرپشن کے تحف اس کا ایجنڈا ہے مزید کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا کرونا وائرس وباہ پر رویہ قابل مضامت ہے وزیراعہ پنجاب عثمان بزار نے مزید کہا کہ قومی مسئلے پر بھی اپوزیشن نے پوائنٹ سکورنگ سے گریز نہیں کیا وزیراعہ پنجاب صدار عثمان بستار نے کہا ہے اپنے بیان میں ایک قوم جانتی ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں نے خالی نارے لگا کر کرونا وائرس کے خلاف موہم چلائی ہے بائیس کروڑ عوام اپوزیشن جماعتوں کی منفی سیاست سے متنفر ہو چکے ہیں اور کرونا وبا میں متاثرہ لوگوں کو تنہا چھوڑ کر اپوزیشن جماعتیں سیاست چمکانے میں مصروف رہی ہیں وزیراعہ پنجاب پہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کے پاس کرونا وائرس کا نہیں بلکہ اپنی کرپشن کے تحفظ کا ہی جنڈا ہے مشکل وقت میں دکھی انسانیت کو اکیلا چھوڑنے والے اپوزیشن رہنماؤں کو قوام کبھی معاف نہیں کرے گی وزیراعہ سم کی قیادت میں حکومت نے ہر فیصلہ مشابرت سے کیا ہے عمران خان کی قیادت میں حکومت متاثرہ بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی دوسری جانے پر افسوسنا خبر یہ ہے کہ سپیکر خبر پختنخواہ اسمبلی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں مشتاق غنی کی بیٹی اور دامات بھی ان میں بھی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے اپڈیش کر رہے ہیں کہ خبر پختنخواہ کا ایک اور رکنے اسمبلی کرونا وائرس کا شکار ہو گیا ہے اسپیکر خبر پختنخواہ مشتاق غنی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میرا میری بیٹی اور دامات کا کرونا وائرس ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے اور میں نے خود کو کورنٹائم کر لیا ہے گھر پہ ہی اور مشتاقنی کی عوام سے دعاوں اور نیک تمناؤں کی اپیل بھی کی گئی ہے اپڈیٹ کریں کہ کرونا وائرس کے ایک اور رکنے اسمبلی شکار ہو گئی ہیں خبر پختنخواہ مشتاقنی کا ٹویٹ اور بولے ہیں کہ میرا میری بیٹی اور دامات کا کرونا وائرس ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے مشتاقنی کی عوام سے دعاوں اور نیک تمناؤں کی اپیل بھی کی گئی ہے خبر شامل کریں لاہور سے تو وابڈا ہاؤس کے ساٹھ ملازمین کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں وابڈا ہاؤس اکیس چون تک مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے افسران گھر سے کام کریں اور فان کال پر دستیاب ہوں گے مراصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے کرونا وائرس نے سرکاری دفاتر کا بھی روح کر لیا ہے اور وابڈا ہاؤس کے تیس ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے وابڈا ہاؤس کو نو دن کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے وابڈا ملازمین کے تیسٹ کروانے پر تیس ملازمین کے ریزلٹ پاسٹر پائے ہیں اور وابڈا ہاؤس کو تیس جون سے ایک کس جون تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے سیکیٹری وابڈا نے نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا ہے تمام ضروری کام اور اہام نوائیت کی میٹنگز اور اس کے علاوہ آئی سیوز کے مراصلے کے مطابق وابڈا ہاؤس میں تائینہ تمام افسران اپنے گھروں سے کام کریں اور فان کال پر دستیاب ہوں گے سیکیورٹی اور انتظامی افسران پورے دفتر کو ڈیس انفیکٹ کرنے کے لیے سپری بھی کروائیں ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ لاہور میں ایک افسوسنا خبر یہ بھی ہے کہ وابڈا ہاؤس کے ساٹھ ملازمین کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں وابڈا ہاؤس 21 جون تک کے لیے مکمل طور پر اپ ڈیٹ کریں کہ وابڈا ہاؤس کے 30 ملازمین کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں وابڈا ہاؤس کو 21 جون تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے افسران گھر سے کام کریں اور فان کال پر بھی دستیاب ہوں گے مراصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اپ ڈیٹ کریں کہ کرونا وائرس نے سرکاری دفاتر کا روح کر لیا ہے وابڈا ہاؤس کے 33 ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے وابڈا ہاؤس کو 9 دن کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے وابڈا ہاؤس کے ملازمین کے ٹیسٹ کروانے پر 30 ملازمین کے ریزلٹ پوزٹیف آئے وابڈا ہاؤس کو 13 جون سے 21 جون تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور سیکرٹری وابڈا نے نوٹیفیکشن بھی جاری کیا ہے تمام زوری کام اور اہام نویت کی میٹنگز جو ہیں وہ آفیس سے ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ مرازمین کے مطابق وابڈا ہاؤس میں تائینات تمام افسران اپنے گھر سے کام کریں گے اور فان کال پر دستیاب رہیں گے دوسرے جانب پرونا وائرس انفیکشن میں مختلا مریضوں کے لیے کس صوبے میں کتنے وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں اور اس انسلے میں انسی او سی نے تفصیلات بھی جاری کرتی ہیں انسی او سی کی جانب سے کرونا وائرس مریضوں کے لیے دستیاب وینٹیلیٹرز اور بیٹس کی تفصیلات جاری کرتی گئی ہیں پنجاب میں بانوے ہزار جو ہے چوہتر بیٹس اور تین ہزار پانچ سو آکسیجن بیٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تین سو ستاسی وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے لیے جو ہے وہ دو سو تین تیس مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں انسی او سی کے مطابق سن میں آٹھ ہزار دو سو چوہتر بیٹس سات سو آکسیجن بیٹس اور تین سو اٹھ سٹھ وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں جبکہ سن میں کرونا وائرس کے تیراسی مریض وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں دوسری جانب خیبہ پختنخواہ میں چار ہزار آٹھ سو چھپن بیٹس ہیں اور ایک ہزار اکیاسی آکسیجن بیٹس موجود ہیں اور دوسری جانب تین سو چالیس وینٹیلیٹرز بھی دستیاب ہیں جبکہ سو بے میں کرونا وائرس کے پچاسی مریض اس وقت وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں مالی سال دو ہزار بیسے کس کا وفاقی بجٹ حکومت کا نیا ٹیکس آئید نہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے بجٹ کا کل ہو جم 71 خرب 37 ارب روپے محصولات کے صورت میں چار ہزار نو سو اتریسٹھ ارب روپے کی تجویز دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ نون ٹیکس رامنی کی مد میں ایک ہزار چھے سو دس ارب روپے رکھا گیا ہے این ایف سی کے تحت وفاق حصوبوں کو دو ہزار آٹھ سو چوہتر ارب روپے کی ادائیگی بھی کرے گا قومی اسمبلی کا بجٹ سیشن اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا کاری ابرار احمد نے تلاوت کلام پاک پڑھی ربنا واسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا روز نیوز کے انکر علی رضا ارشد سہروردی نے حمد و ناک کا نظرانہ پیش کیا کاتا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھیچ لیجیے کے جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو قومی ترانہ بھی بچایا گیا آئندہ مالی سال کے بجٹ کا کل حجم 71 ارب 37 ارب روپے ہے جس میں حکومتی آمدنی کا تخمینہ فیڈل بورڈ آف روینیو کی جانب سے محصولات کی صورت میں 4963 ارب روپے اور نون ٹیکس آمدنی کی مد میں 1610 ارب روپے رکھا گیا ہے بجٹ دستاویس کے مطابق قومی مالیاتی کمیشن کے تحت وفاق صوبوں کو 2874 ارب روپے کی ادائیگی کرے گا جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی مجبوری آمدنی کا تخمینہ 3700 ارب روپے لگایا گیا ہے کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7137 ارب روپے لگایا گیا ہے اسی حساب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 3437 ارب روپے کا خسارہ ہے جو کہ مچموع ملکی پیداوار جی ٹی پی کا 7 فیصد بنتا ہے بجٹ دستاویس کے مطابق بیرونی وسائل سے 810 ارب روپے آمدنی کا تخمینہ لگایا گیا ہے آئندہ مالی سال کے دوران براہ راست ٹیکسوں سے 2043 ارب روپے آمدن کا تخمینہ ہے آئندہ مالی سال کے دوران بلواستہ ٹیکسوں سے 2920 ارب روپے آمدن کا تخمینہ ہے آئندہ مالی سال میں پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں 450 ارب روپے کی آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے قابل تقسیم محصولات سے آمدن کا تخمینہ 2817 ارب روپے لگایا گیا ہے دوست جانب دفاعی شعبے کے لیے بارہ کھرب نوار سے ارب روپے مختص کے گئے ہیں حکومت کی کفائے شاری کی پولیسی پر افواج پاکستان کی شکر گزار ہیں وفاقی وسیل حمایت سرکاہ تقریب کے دوران پاک فواج کا شکریہ وفاق اور کراچھے کے اسپتالوں کے لیے تیرہ ارب مختص اور زراعت ریلیف میں دس ارب روپے مختص کرنے کی تجویز بزلی کا ترسیلی نظام بیتے بانے کے لیے سیر ارب مختص کے گئے ہیں اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے چاند سٹھ ارب روپے مختص کے گئے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس کا وفاقی بجٹ پیش حکومت کا نیا ٹیکس آئے دنا کرنے کا اعلان بجٹ دوہزار بیس اکیس کی حکمت اعملی کے نمائی خد و خال یہ ہے عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا جناب سپیکر اس سال بجٹ میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا وفاقی وزیر حماد ازر نے بتایا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں دفاع کے شعبے کے لیے بارہ خرب نواسی ارب روپے رکھے گئے ہیں حکومت ان مشکل حالات میں کفائد شاری کے حصولوں پر کاربند ہے حکومت کی کفائد شاری کی پالیسی اور افواج پاکستان کے شکر گزار ہیں وفاقی وزیر حماد ازر کا تقریر کے دوران پاک فوج کا شکریہ حماد ازر نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے اف بی آر کی ٹیکس وصولیوں کا حدف کم کر کے انتالیس سو ارب روپے مقرر کر دیا ہے لاہور وفاق اور کراچی کے اسپتالوں کے لیے تیرہ ارب مختص کیے گئے زراعت ریلیف میں دس ارب مختص کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ بجلی کا ترسلی نظام بہتر بنانے کے لیے اسی ارب مختص کیے گئے ہیں جبکہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے چھ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں بجر دستابیس کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے تعلیم کے شعبے میں وافر رقم رکھی گئی ہے اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے مختص رقم کو ان سٹھ ارب روپے سے بڑھا کر چونسٹھ ارب روپے کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یکسہ نصاب تعلیم میاری نظام امتحانات سمارٹ سکولوں کے قیام مدرسوں کی قومی دہارے میں شمولیت اور دیگر تعلیمی اصلاحات کے لیے پانچ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں توانائی اور بجلی اس زمن میں حکومت نے اسی ارب روپے مختص کی ہیں ان فنڈز کو خاص طور پر بجلی کی طلب اور پیداوار کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے یکسہ نصاب کی تیاری میاری نظام امتحانات وضا کرنے سمارٹ سکولوں کے قیام اور مدرسوں کی حکومت دہارے میں شمولیت کے ذریعے تعلیمی نظام میں بہتری لائے جائے گی جس کے منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں ان اصلاحات کے لیے پانچ ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے مزید بنا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ترجیحی شباجات میں سے ایک ہے اکیسویں صدی کے قولیٹی ایڈوکیشن چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے تحقیق اور دیگر جدید شباجات مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹکس آٹومیشن اور سپیس ٹکنالوجی جیسے صوبوں میں تحقیق اور ترقیق کے لیے کام کیا جا سکے لہٰذا تعلیم کے شعبے میں اس جدت اور بہتری کے حصول کے لیے تیس ارب روپے کی رقم مختص کی گئے ہیں اس سال موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے سے متعلق اقدامات کے لیے چھ ارب روپے مختص کیے جاتے ہیں سات سات تحقیق مسنوعی ذہانت روبوٹکس آٹومیشن خلائی ٹکنالوجی اور دیگر شبوں کے لیے تیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں کرونا وائرس کے تناظر میں شبہ سہت کے استدادکار میں اضافے اور طبیعی آرات کی تیاری کے لیے بیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں بجٹ میں وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے چھ سو پچاس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں وفاقی پجٹ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھاریٹی کے لیے تیس ارب روپے بھی مختص کیے گئے ہیں این ایچ اے منصوبوں کے منصوبے کے لیے ایک سو اٹھارہ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور صوبوں کو مجموعی طور پر دو ہزار آٹھ سو چوہتر ارب روپے منتقل کے جانے کا تخمینہ بھی دیا گیا ہے احساس پروگرام کو ایک سو ستاسی سے بڑھا کر دو سو آٹھ ارب کر دیا گیا ہے وفاقی بجٹ میں کرونا وائرس اور دیگر آفات سے نمٹنے کے لیے ستر ارب روپے رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے وفاقی وزیر حماد ازر نے بتایا کہ بجٹ میں وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے چھ سو پچاس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے جاری منصوبوں کی لاغت میں اضافے سے بچنے کے لیے جاری منصوبوں کے لیے تہتر فیصد اور دوسرے منصوبوں کے لیے ستائیس فیصد رقم مختص کی گئی ہے سماجی شعبے کے منصوبوں پر بھی توجہ خصوصی دی گئی ہے اور ان منصوبوں کے لیے گزشتہ سال دو سو چھ ارب روپے رکھے گئے تھے جسے اب بڑھا کر دو سو انچاس ارب روپے کر دیا گیا ہے نیشنل ہائیوئی اتھارٹی کے تحت جاری منصوبوں کی تکمیل بلخصوص سی پیک کے مغربی روٹ کے منصوبوں کے لیے ایک سو اٹھارہ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ریلوے کے ایمل ون اور دیگر منصوبوں کے لیے چوبیس ارب روپے رکھے گئے ہیں جبکہ مواصلات کے دیگر منصوبوں کے لیے سنتیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں بجھر دستاویس کے مطابق اگلے سال صبحوں کو مجموعی طور پر دو ہزار آٹھ سو چوہتر ارب روپے منتقل کیے جانے کا تخمینا ہے قابل تقسیم حصولات میں سے پنجاب کو ایک ہزار چار سو انتالیس ارب روپے دیے جانے کا تخمینا ہے قابل تقسیم حصولات میں سے سندھ کو سات سو بیالیس ارب روپے دیے جانے کا تخمینا لگایا گیا ہے جبکہ خیبر پختن ہوا کو چار سو اٹھتر ارب روپے بلوچستان کو دو سو پینسٹھ ارب روپے دیے جانے کا تخمینا ہے احساس پروگرام کو ایک سو ستاسی سے بڑھا کر دو سو آٹھ ارب روپے کر دیا گیا ہے کرونا اور دیگر آفات کا روک تھام حکومت نے کرونا اور دیگر آفات کی وجہ سے انسانی زندگی پر پڑھنے والے منفی اثرات کو زائل کرنے اور میاری زندگی بہتر بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پروگرام وضع کیا ہے اپڈیٹ کریں وزیراعظم عمران خان سے وزیر اللہ پنجاب صداعر اثمان بستار کے ملاقات ہوئی ہیں اور صوبے کی ملاقات Мос Suiner ملاقات میں صوبے سے متعلق عمر پر گفتگو کی گئی ہے کرونا وائرسیٓ Loc experts بھی گفتگو کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان سے وزیر اللہ پنجاب صداعر اثمان بستار کے ملاقات اور ملاقات میں صوبے سے متعلق عمر پر باتشیت کی گئی ہے اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے جانب سے وزیراعظم عمران خان کو صوبے میں مجموعی طور پر کرونا وائرس کے سرطحال سے آگاہ کیا گیا ہے اور دیگر امور پر بھی اس ملاقات میں گفتگو کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم عثمان بزدار کی ملاقات اور اس ملاقات میں صوبے سے متعلق دیگر امور پر بھی گفتگو کی گئی اور کرونا وائرس کے سرطحال پر بھی اس ملاقات میں بات کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بستار کے ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں صبح پنجاب سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی ہے اور کرونا وائرس کی صورتحال اور اس کے حوالے سے اقدامات کے حوالے سے پیشرفت جو ہوئی ہے اس حوالے سے بھی وزیراعظم عمران خان کو بریف کیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بستار کے جانب سے آپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اللہ پنجاب سردار عزبان وزدار سے وزیر آزم عمران خان کے ملاقات ہوئی ہے دوسری جانے میں نجی درنگ سگرٹس اور ڈبل کیبن گارڈیون پر ٹیکس شرق میں اضافہ ہو گیا ہے اور درامدی سگرٹ پر ڈیوٹی پینٹسٹ فیصد سے بڑھا کر ساف فیصد کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے آٹو موٹر سائیکل رکشہ اور دو سو سیسی موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس نہیں ہوگا پاکستان میں تیار موبائل فونس پر سیلز ٹیکس کم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے بیلاور پھوٹوزداری نے حکومتی بجٹ پر ادیو مل دیو دیو کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو مکمل تار پر محصد کرتی ہے پیٹی حکومت نے ایک مایو اس کو ان بجٹ پیش کیا ہے بیلاور پھوٹوزداری کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ان دنوں تاریخی چالنجز کا سامنا کر رہا ہے کرونا وائرس کے بابا کی وجہ سے آج ہر پاکستانی کی جان خطرے میں ہے اس کے علاوہ 25 برس بعد ملک میں ٹیڈی دل کا سب سے بڑا حملہ ہماری زراد فوڈ سیکیورٹی اور معیشت کے لیے بڑا خطرہ ہے چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ پیٹی آئی کے بجٹ میں ملک کو درپیش خطرات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی بلکہ ایک روایتی بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ پیٹی آئی ایم ایف کا ایک عوام دشمن بجٹ ہے میہ اسلام اکبال نے کہنا ہے کہ وفاق حکومت نے ٹیکس فری اور عوام دوست بجٹ دیا ہے مشکلات اور مشکل حالات میں ٹیکس فری بجٹ معاشی ٹیم کا شاندار کارنامہ ہے کرونا وائرس سے جکڑی معیشت میں اس سے بہتر بجٹ نہیں دیا جو سکتا مزید کہا کہ کمزور طبقات کو ریلیف راہمی کے لیے محصر اقدامات تجویز کیے کہے ہیں اور کہا گیا ہے کہ سنت کا پیہ گھومے گا تو روزکار کے مواقع بڑھیں گے اوپوزیشن کو عوام دوست اور ٹیکس فری بجٹ حضم نہیں ہو رہا ساتھ ہزار ٹن چینی ستر روپے فیک کلو فرامی کی پیشکش کی گئی ہے اور عدالتی حکم کی پاس تاریخ کرتا ہوئے رضا کرانا پیشکش کر رہے ہیں حکم و چینی عوام تک پہنچانے کے لیے اقدامات کرے اور ملک میں چینی کی سالانہ کے باون لاکھ ٹن کے قریب ہے مستقل مریادوں پر ستر روپے کلو چینی کی فرامی قابل عمل نہیں شگر میلز اسوسییشن کا حکومت کو خط لکھ دیا کیا ہے خط کے مطلب میں مطابق پاکستان شگر میلز اسوسییشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وفاہ کا حکومت ملز سے چینی اٹھانے کے لیے اقدامات کرے انہوں نے کہا ہے کہ گھریلو سارفین کی چینی کی ضروریات باون لاکھ ٹن جبکہ دو ہفتے کے چینی کی ضروریات دو لاکھ ٹن ہے ان کا کہنا تھا کہ پچیس جون تک ساٹھ ہزار ٹن گھریلو سارفین کی ضروریات کے لیے کافی ہے شگر میلز آرزی اعدالتی حکم کے تحت ستو روپے فی کلو چینی رضا کرانا دے رہی ہے وزیراسیم کے معاونہ خصوصی شہباز کل کا کہنا ہے کہ شگر میلز اسوسییشن نے حکومت کو چینی ستو روپے فی کلو کی پیشکش کر دیا لیکن اصل لاغت عوام کے سامنے رکھیں گے اور درست قیمت تیہ کرنی پڑے گی اپنے ٹویٹ میں شہباز کل نے کہا ہے کہ شگر میلز اسوسییشن نے حکومت کو چینی ستو روپے فی کلو کی پیشکش کر دی ہے وہ جو کل تک کہتے تھے کہ لاغت بہت زیادہ ہے آج بھاؤتاؤ کر رہے ہیں لیکن انہیں پتا ہی نہیں کہ آگے بھی وزیراعظم عمران خان ہی بیٹھے ہیں معاونہ خصوصی کا کہنا تھا کہ اب بات ستو روپے فی کلو پر نہیں رکے گی ہم اصل لاغت عوام کے سامنے رکھیں گے اور چینی کی درست قیمت بھی تیہ کرنی پڑے گی پیٹرول بہران کی تحقیقات کرنے والی کمیٹری نے مصنوعی کلت کے حوالے سے مزید نو نیچی آئل کامپنیز کو نوٹسز جاری کر دی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے بنائی گی تحقیقات کمیٹری پیٹرولی مسنوعی کلت کے زمن میں تحقیقات کا پہلا مرحلہ مکمل کر چکی ہے کمیٹری کی جانب سے پیٹرول بہران پر تحقیقات جاری ہیں تحقیقات کے سرسلے میں کمیٹری نے مزید نیچی کمپنیز کو طلب کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے نو کمپنیز کو نوٹسز جاری کر دی ہیں جن کمپنیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ان میں پوما انرچی زوم مارکٹنگ تاچ گیسولائن اور گیس اینڈ آئل کمپنی شامل ہے تاکہ کارتی کمپنی نے اسکر آئل اور شیل ہیسکول اور اس کے احساس ساتھ علمور پیٹرولیوم کو بھی نوٹسز جاری کیے ہیں کمپنی نے آئل کمپنیز سے آئل دیپو میں موجود آؤٹلٹ پر سپلائی کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں دوستی جانے مقبوزہ کا باتی میں بھارتی فوچ کی پھیر صفاقیت کلگام نے سچ اپریشن کی آرمی مسیح چار کشمیریوں کو شہد کرتیا کیا کشمیری میڈی سرویس کے مطابق مقبوزہ کشمیر میں کابوز بھارتی فوچ نے زلہ کلگام کے علاقے نپورا اور زلہ ساماباد کے علاقے لالن میں سچ اپریشن کی آرمی ریاستی جبر کا بازار گرم کر دیا سچ اپریشن کی آرمی گھر گھر تلاش لی گئی جبکہ علاقے میں حالات کی معلومات کشمیری سمیت دنیا پھر کے موقع علاقوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے موبائل فان اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی معاتل کرتی ہے بھارتی فوچ نے نپورا اور لالن میں دو دو نوجوانوں کو شہد کر دیا ہے ان علاقوں کے داخلی اور خارجی راستے بند ہیں جبکہ نوجوانوں کے شہدت پر احتجاج کو طاقت سے روکنے کے لیے فوچی اہلکاروں، نیم فوچی دستوں اور کٹ پتلی پولس کی بھاری نفری بیت آئینات ہے وزیر اطلاق پنجاب فیاسر حضن چہان کے کہنا ہے کہ ترکی کا پاکستان کے لیے بحری جہاز بنانا مسلم ممالک کا معاملہ ہے بھائی چارہ دونوں ممالک کے جزبات اور احساسات کا ترجمان ہے ترکی اور پاکستان ہر دکھ سکھ میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں مزید کہا کہ بھائی چارے پر میجر ریٹائیڈ گرو آریہ سے جلنے کی بو آ رہی ہے بہتر ہوگا کہ راکہ سابق ڈیریکٹر اپنی اوقات میں رہے پاکستانی آوام موڈی سرکار کے جلنے کی بو پر پھولے نہیں سما رہی دوسری جانب ملک 45 اسلام میں ٹیڈی دل موجود ہے آسپریے کے لیے آپریشنز بھی جاری ہیں بلوچستان 39 خبر پختنخواہ 9 اور پنجاب کے 3 سندھ کے 4 اسلام ٹیڈی دل سے متاثر ہیں انڈیا میں ریپورٹ کر رہا ہے کہ متاثر علاقوں کا سرفے اور کنٹرول آپریشن جاری ہے 1269 میں لوکس کنٹرول آپریشن میں شریک ہیں اور چوبیس کھنٹوں میں تین لاکھ انتالیس ہزار ہیکٹر رکھوے کا سروے بھی کیا کیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کرتا ماری سال 2020 اور 21 کے بجٹ کو ہیدر آباد کے تاثروں اور شہریوں نے بھی مصرد کر دیا ہے اگر کہنا ہے کہ یہ صرف الفاظ کی حیرہ خیری ہے غریب عوام کے لیے اس بجٹ میں کوئی ریلیف راہم نہیں کیا کیا جبکہ تاثروں نے خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اس بجٹ سے لگتا ہے کہ مزید منی بجٹ بھی آئیں گے مزید جانتے ہیں آرشک حسین کی ریپورٹ میں وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کردہ مالی سال 2020 اور 2021 کے بجٹ کو ہیدر آباد کے تاغروں اور شہریوں نے بھی مصرد کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف الفاظ کی حیرہ پھیری ہے تاغروں کا کہنا ہے کہ سوبوں کو بجٹ کے مطابق منصفانہ رقم کی تقسیم کی جائے جہاں تک تمام اداموں کے حوالے سے جو بجٹ کے لیے رقم مختص کی گئی ہے اس کے لیے کم از کم تمام سوبوں کو ان کے حساب سے ڈسیویشن کی جائے اور ان کے خراجات جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے حساب سے واشکر کی جائے اچھا جو بجٹ جو دیا ہے یہ الفاظ کی حیرہ پھیری ہے اور اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ عزمشن بیس بجٹ ہے اور اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت تبدیلیاں آئیں گی منی بجٹس آئیں گے کافی زیادہ اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر چینج کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ کیشفلو کے اوپر انہوں نے کچھ کام نہیں کیا شہریوں کو کہنا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے اس میں غریب عوام کو کوئی ریلیف فرہم نہیں کیا گیا اول تو یہ عوام دوست بجٹ ہوئی نہیں سکتا بجٹ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جون میں ہمیں ایک آئینی ریکوائرمنٹ کو پوری کر کے دینا ہوتا ہے کہ ہم نے کومیس ہم نے بجٹ پیش کر کے اس کو پاس کرا دینا ہے یہ ہماری ایک آئینی ذمہ داری ہو گئی ہے عوام کو ریلیف دینے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بھی اس بجٹ میں کچھ تھوڑا بہت اگر ریلیف دے دیا مگر اس کے بعد جو آپ منی بجٹ پیش کر کے جو عوام پر مختلف ٹیکسز کا جو بوجھ ڈالتے ہیں تو اس کے وجہ سے عوام اس کے تلے دک جاتے ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس و لوگ ڈاؤن کے باعث ویسے ہی معیشت متاثر ہو رہی ہے ایسے میں معیشت کی بحالی کے لیے کوئی ادامات نہیں کیے گئے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نصر ویہاری پولس نے بھی اپنے ملازمین کے لیے حفاظتی ادامات کو بہتر بنانے کے لیے پولس ملازمین میں حفاظتی ماسک اور دیگر سامان تقسیم کیا ہے ڈی پیو ویہاری احسان اللہ چوہان نے دھانا جات کا دارہ کیا اور ملازمین کے مسائل سنے اور حفاظتی سامان تقسیم کیا مزید جانتے ہیں ویہاری سے حاشم سلطان کیس ریپورٹ میں مجودہ صورتحال میں جب کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں فرنٹ لائن پر دوسرے شعبوں کی طرح پولیس بھی اپنی ڈیوٹی مستدی سے کر رہی ہے ڈی پیو ویہاری احسان اللہ چوہان کا تھانا جات چوکیات اور ناکہ بندی پوائنٹس پر خود جا کر پولیس اہلکاران میں ماسک اور حفاظتی کٹس مہیا کی ڈسٹک پولیس افیسر ویہاری احسان اللہ چوہان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر خدمات سر انجام دینے والے پولیس اہلکاران کی حفاظت آوالین ترجیح ہے ویہاری پولیس کی طرف سے کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی انتظامات اور احتیاطی تدابیر کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے میں زلہ ویہاری کے تمام تھانا جات چوکیات ناکہ بندی پوائنٹس پر فیس ماسک گلاوز اور ہینڈ سینٹائزر تقسیم کیے جارے ہیں تاکہ پولیس کے جوان اس ووا سے محفوظ رہ کر عوام کی خدمت کو جاری رکھ سکیں ڈسٹک پولیس سفیسر ویہاری ایسانلہ چوہان نے مختلف تھانا جات کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے تھانا کے ریکارڈ کی آن لائن تکمیل گوتھ حوالات اور صفائی کا بریک بینی سے جائزہ لینے کے علاوہ زیر تفتیش سنگین مقدمات کی یک سوئی اور چلاکنگ ریشو کا بھی باغور جائزہ لیا اور مناسب ہدایات دیں اور ناکہ بندی پوائنٹسور مجید پولیس اہلکاران سے بھی ملے اور انہیں کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی انتظامات اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بریف کیا جبکہ ہر ایک پولیس اہلکار میں دس دس اچھی کوالٹی کے فیس ماسک اور دستانے تقسیم کیے کرونا وائرس میں پولیس کپتان کا اپنے ملازمین کی حفظ افضائی اور ان کی حفاظت کے لیے حفاظتی سامان کی فرامی احسن اکدام ہے کیمرمند شفیق بھٹی کے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی ویہاڑی سید گلزار سبتین شاہ ترجمان پنجاب حکومت نے اپنے حلقے میں اٹھارہ ایلیمنٹری سکولز کو اپگریٹ کروا کر ہائی سکول کروا لیا ہے مزید جانتے ہیں ایجاز تاہر قادری کیس ریپورٹ میں ترجمان پنجاب حکومت سید گلزار سبتین شاہ نے اپنے انتحابی حلقے اینے ایک سو ترتالیس میں اٹھارہ ایلیمنٹری سکول کو اپگریٹ کروا کر ہائی سکول کروا لیا جن میں مزرح آباد آوان کلان قلعہ سوندہ سنگھ قلعہ تارہ سنگھ قلعہ دیوان سنگھ وینڈلا جگیر بتالیس ڈیس ترتالیس ڈیس بیس ڈی انیس ڈی پچپنڈ بی ڈی آٹھ ون ایل سولہ ون ایل سات ون ایل تینتیس ون ایل اور دس ون ایل کے سکول شامل ہیں روز نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ترجمان پنجاب حکومت سید گلدار سبتین شاہ کا کہنا ہے تعلیمی سہولیات پاکستان کے ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اسی ایجنڈا پر عمل پیرا ہے تعلیم یافتہ قوام ہی ترقی کی منازل تہہ کرتی ہیں پڑے لکھے لوگ ہی محضب معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں تعلیم یافتہ ممالک پر سکون اور شاندار روایات کے مالک ہیں اجاز تاہر قادری روز نیوز رینالہ خوڑ پوری دنیا میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہے اور دنیا پھر میں مانے والوں کی تعدہ چار لاکھ انیس ہزار سے بڑھ گئی ہے براسید میں آٹھ سو تین تارلیس امریکہ میں سات سو اکانوے برطانیہ میں دو سو دو ہلاکتیں ہو گئی ہیں بھارت میں مزید تین سو نواسی اور ایران میں پجتر امباد ہو چکی ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے امباد کی تعدہ چار لاکھ اٹھائیس ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعدہ ستہ تر لاکھ باتیس ہزار چار سو پچاسی ہو گئی ہے کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی تعدہ تنتالیس لاکھ چھپن جبکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرات رپن ہزار آٹھ سو ستاسی افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ تیس لاکھ چھپنانوے ہزار اور نوے افراد کی حال تسلیب بخش ہے اور امریکہ میں چوہیز کھنٹوں کے دوان کرونا وائرس سے مزید چار سو تین امباد ہو چکی ہیں اب کچھ خبریں کھیل کے مدانسے پاکستان اور سی لنکا کے کرکٹ بورڈز اور ایشیا کپکی میں اسبانی کے تبادلے پر ازاوند ہو گئے ہیں جس کے تحر سی لنکا اور اومبرز پاکستان کی وجوائے ایشیا کپکی میں اسبانی کرے گا جبکہ اس کے جواب میں دو ہزار بائس میں ملنے والی میں اسبانی پاکستان کے حوالے کر دی گئی ہے نو جن کو ایشن کرکٹ کانسل کے ایکزیکیٹیو بورڈ کی ٹیلے کانفرنس کے دوران اس بارے میں باتشیت ہو چکی ہے جب پی سی بی نے سی لنکا کے ٹیم حکام کو مزبانی کے سال تبدیلی کرنے کی پیشکش کی تھی تاہم اس کا بازابتہ اعلان جلد کر دیا جائے گا چیف سیلیکٹر مسوال حق کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مستقبل کو نگاہ میں رکھتے ہوئے سکوارٹ منتخب کیا اور ایسے کھلاری قابل غور سمجھے کہ جو انگلینڈ میں کامیابی دلا سکتے ہیں انگلینڈ وار کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے چیف سیلیکٹر کا کہنا تھا کہ یہ ایک چیلنجنگ وقت ہے کیونکہ پاکستان پلیئرز گزشتا چند ماہ کے دوران کرکٹ نہیں کھیل سکے لیکن یقین ہے کہ انہیں انگلینڈ پہنچ کر ایک ماہ کا جوارسہ ملے گا اس کے دوران گہرائی کے ساتھ ہونے پالی ٹریننگ پلیئرز کو تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے تیار کرتے کی اور کچھ خبریں انٹیٹینمنٹ کی دنیا سے شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آٹھنی برسی آج منائی جائے گی چانیز سال تک دنیا موسیقی پر راج کرنے والے شہنشاہ غزل مہدی حسن کو مداہوں سے بچڑے آٹھ برس بیٹھ گئے ہیں مہدی حسن سن انیس سو ستائیس کو بھارتی ریاست راجستان کے راکے لونہ میں بیدا ہوئے مہدی حسن کا تعلق موسیقی کے اس بھڑے گھرانے سے تھا جنہوں نے سولہ پشتوں تک موسیقی کی خدمت کی سن انیس سو چھپن میں ریڈیو پاکستان سے گائے کی کا آغاز کیا جبکہ انیس سو بار سرک میں پاکستانی فیلم شکار کے لیے پہلی مرتبہ گیت ریکارڈ کروایا مہدی حسن کے گائے ہوئے کی دغسلیں اور قومی ترانے رہتی دنیا تک کانوں میں رس کھولتے رہیں گے انہوں نے مجموعی طور پر تین سو پینٹسٹ فلموں میں اپنی محصر کن آواز کا جادو چکایا اور اس کے ساتھ ساتھ فلمی سنت میں ان کی آواز کامیابی کی زمانت سمجھی جاتی تھی نشک بار تجھے سے نہ کوئی گلا تو جہاں بھی رہے خوش گئے تو صدر دے رہا ہے قواب دلی تو اٹھا ہوا تو جہاں بھی رہے خوش گئے تو صدر بھر بھرے دوسر میلے نیم جوکے جوکے لگاہ انہیں میں سلام کر لوں یہ ہی اپنی صبح کر لوں یہ ہی اپنے شام کر لوں تیرے بین میرا دیون کچھ نہیں اس کے ساتھ ہی اس مورٹن سبتہ کے لیتنا ہی مزید کے سیوی خبر کے تفصیل کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ اور دیکھتے رہے روز نیوز روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں